بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج آپ ناجرین کو ہم یہاں کے مناظر پیس کر رہا ہوں اور یہاں کے جیارت کا صرف حاصل پر آ رہے ہیں دوستو اس وقت میں انہوں اسٹیشن پر ہوں اور اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ٹرین پر بیٹھ چکا ہوں اور ٹرین چل رہی ہے اس وقت راستے میں ہوں انقریب ہم لوگ جلد ہی ہو جائیں گے کناؤز ریلوے سٹیشن اب ریلوے سٹیشن پر ہو چکے یہ کناؤز ریلوے سٹیشن ہے اس وقت ہم لوگ کناؤز میں آ چکے ہیں اور یہ کناؤز ریلوے سٹیشن ہیں اب ہم آپ کو یہاں کے درگاہ کے طرف لے چلیں گے اور یہاں پر دکھائیں گے آگے کے درگاہ پر دوستو اس وقت ہم مجھا شریف کی جانب جا رہے ہیں اگر آپ کناؤز ریلوے سٹیشن پر آتے ہیں تو آپ بیٹھے رکسہ یا آٹو سے بھی مجھا شریف کی جیارت کے لیے جا سکتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا مجھا رہ اقدس سامنے نظر آنے لگا ہے آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ چیستیا کے بہت بڑے سیکھ ہیں اور آپ کا پورا نام حضرت خواجہ حاضی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ حضرت خواجہ گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر ہیں اور حضرت خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پیر و مرسید ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرسید حضرت خواجہ مودود سا رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کی پیدائیس بخارہ سہر کے جندنہ پذبے میں چار سو بان نبیہ ہزری میں ہوئی تھی یہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سمار ہوتے ہیں اور آپ کا سجرہ نصب حضرت امام حسن و حضرت امام حسین تک جا پہنچتا ہے اور آپ کی بے مثال کرام آتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ہمیسہ فاقہ کسی پر جندگی یہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی آپ ہمیسہ فاقہ کسی کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نقص امبارہ کے بلکل سخت اور خلاف رہتے تھے آپ تین تین دن تا فاقہ کسی کرتے تھے اور سوکھی روٹیا کھاتے تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ جندنہ میں تھے اور ایک فریادی سخت سے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری ساتھ ساتھ بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی سادھی کا انتجام مجھے کرنا ہے میں آپ کے پاس بڑی امید سے آیا ہوں آپ میری مدد کر دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سخت سے کہا چلو ٹھیک ہے کل آنا میں کچھ انتجام کرتا ہوں تو وہ سخت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے چلا گیا تو راستے میں ایک منجوسی آتس پرست سخت ملا اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو تو اس نے اس منجوسی کو ساری بات بتا دی اس منجوسی سخت نے کہا کہ حاجی سریف تو خود ایک گریب ہیں وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر حاجی سریف سے کہا کہ وہ سات سال تک میرے گیاں نوکری کر لیں تو میں تمہیں سات ہزار سونے کی اصرفیہ دوں گا تو وہ سخت حاجی سریف رحمت اللہ علیہ کے پاس گا اور ساری بات بتا دی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سخت کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس منجوسی کے پاس تو آپ رحمت اللہ علیہ اس سخت کا پاس گا اس نے کاجی سائر سے معاہدہ لکھوا لیا آپ رحمت اللہ علیہ اس کی سات سال گلامی کرنے کے لئے تیار ہو گا اور اس کو سات ہزار سونے کی اصرفیہ مل گئیں جب یہ بات سہر کے حاکمے سہر کے پاس پہنچی تو ان کو بہت ہی عقیدت آپ رحمت اللہ علیہ سے تھا انہوں نے اپنے سپاہی کو سات ہزار اصرفی لے کر بھیجی کہا آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس جا ان کو یہ اصرفی دینا ہے اور کہا کہ اس اصرفی کا بدلے اپنی اجاد ہو جائیں اور اس سخت منجوسی کو دے کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سپاہی سے کہا کہ جو یہ اصرفی گریبوں میں تقسیم کر دو جب وہ یہ بات اس منجوسی نے دیکھی تو اس کے دل میں یہ بات بہت لگی تو اس منجوسی آٹس پرسنے کا آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سات ہزار اصرفی گریبوں میں کیوں تقسیم کرتی مجھے دے دیتا اور آپ اجاد ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے مجھے وہ سات ہزار سونے کی اصرفیاں نہیں دی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمائے کہ میں نے آپ سے معاہدہ کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں سات ہزار سونے کا اصرفی دے کر میں آپ تم سے اجاد ہو جاؤں گا تو اس منجوسی سخت کے دل میں یہ بات بہت لگی اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اب میں آپ کو اجاد کر دیتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے ہیں اور اس منجوسی آٹس پرست سخت کو دعا دی کہ تم نے مجھے اجاد کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے اجاد کر دے گا اتنا کہہ کر آپ اپنے حجرے کی طرف جانے لگیں دیکھا کہ وہ پیچھے پیچھے وہ منجوسی سخت بھی آپ کے پیچھے آنے لگا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا کر اس مسلمان کر دیجئے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک سخت آپ کے پاس کوئی نجرانہ لائیا تھا اور آپ نے وہ نجرانہ سونے کے اصرف کے لینے سمنا کر دے وہ بار بار اسرار کرنے لگا آپ جلال میں آگئے آپ نے کہا کہ نجر اٹھا کے دیکھ پوری کی پوری جمین پورا سہرہ سونے کا بن جاتا ہے تو وہ سخت آپ سے معافی مانگنے لگا آپ کی بہت بے سمار کراماتے ہیں آپ کا مجھا صرف کنو سہر میں اور جندانہ سہر بخارہ میں بھی بتایا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال تین رجب المرزب چھہ سو بارہ ہزری میں ہوا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مجھا کنو سہر میں مرزا کھلائی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص بہت سان و سوقت سے منایا جاتا ہے اب میری ویڈیو پوری ہو چکی ہے انساء اللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے چلتے ہیں اللہ حافظ